ایشیا کاب دوزر اکیس کے لیے تمام ٹیموں کے بہترین پندہ پندہ کھلاڑیوں پر مشتمل سکوارڈ سری لنکا میں ہونے والے ایشیا کاب میں کیس ٹیم کے کون سے پندہ کھلاڑی ہوں گے اپنے سکوارڈ کا حصہ ایشیا کاب جو کہ کرونا کیوں جیسے دوزر بیس کے بجائے دوزر اکیس میں ہوگا اور اس کی مزبانی آپ پاکستان کے بجائے سری لنکا کرے گا لیکن سری لنکا کنڈیشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایشیا کاب کی تمام ٹیموں کے سکوارڈ کے بہترین پندہ پندہ کھلاڑیوں کے نام بتائیں گے جو کہ اپنی ٹیم کے سکوارڈ میں جگہ بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ان ٹیموں میں پاکستان، سری لنکا، بھارت، بنگلہ دیش اور افغسنہ افغانستان شامل ہیں جن کے آپ مکمل سکوارڈ جانیں گے اس رپورٹ میں لیکن مزید تفصیل میں جانے سے پہلے گا ہمارے چلن ہسین سپورٹ سر پہلی دفیزیٹ کر رہے ہیں تو برہم اربانی فری میں چلن سبسکرائب کر کے ساتھ میلے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دے تاکہ کرکٹس ریلیٹڈ تمام ترخبر ریکارڈ شیڈول آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں السلام علیکم دوستو ویلکم ڈو سین سپورٹ آج ہم بات کرنے والے ایشیا کاب 2021 کے بارے میں جو کہ سری لنکا میں منعقد ہوگا جو اس سال 2020 میں پاکستان میں ہونا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے اسے ملتوی کر کے 2021 میں کروانے پر غور کیا گیا اور اس کی مزبانی بھی سری لنکا کو سونپ دی گئی لیکن اس ایشیا کاب میں شرکت کرنے والی تمام ٹیموں کے آبیجن سکوارڈ جانیں گے کہ کس ٹیم کے سکوارڈ میں کون سے کھلاڑی جگہ بنا پائیں گے تو شروع کرتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں زرہ تمام ٹیموں کے مکمل سکوارڈ کے اوپر اور سب سے پہلے زرہ مزبان سری لنکا کے ان پندر کھلیوں پارے ایک نظر ڈالتے ہیں جو کہ 2021 میں ہونے والے شکاہ میں میدان میں اتریں گے لاسک ملنگا اے سکوارڈ کے کیپٹن ہوں گے اور نمبر دو پہ ناماتے کوشوال پریرہ کا اور نمبر تھری پہ ناماتے نیروشن ڈکویلا نمبر چار پہ ناماتے کوشوال میندیز اور نمبر پانچ پہ ناماتے دنوشا کا گھنات تھیلا کا نمبر چھ پہ ناماتے سری لنکا کے ایک بہترین آر لانڈر انجیلو میتھیوز نمبر سات پہ ناماتے اور ان کے ایک اور بہترین سب سے زبردست ہارڈیٹر آر لانڈر تھی سارہ پریرہ نمبر آٹھ پہ ناماتے شیہان جے سوریا نمبر نو پہ ناماتے اشادہ فرنینڈو اور اگر نمبر دس کی بات کی جائے تو وہ ناماتے نوان پراڈیپ کا نمبر گیارہ پہ ناماتے سرنگا لکمل کا جو ایک بہترین فاسٹ بولر ہے نمبر بارہ پہ ناماتے کاثون رجیتہ کا اگر نمبر تیرہ کی بات کیجئے تو نمبر تیرہ پہ ناماتے لکشان سانڈا کان کا نمبر چودہ کی بات کرے تو نمبر چودہ پہ ناماتے اشورو اڈانا کا اگر نمبر پندرہ کی بات کیجئے تو نمبر پندرہ پہ ناماتے ان کے ایک بے تین اوپنر بیٹس مین لاہیرو تھریمانے یہ تو تاثر لنکا کے پندرہ کھلانیوں کا سکوارڈ ذرا آپ ڈالتے ہیں بھارت کے پندرہ کھلانیوں پر ایک نظر ویراد کولی اے سکوارڈ کے کیپٹان نمبر دو پہ ناماتے اور ان کے اور تاریخ کے بہترین بیٹس مین رویت شرما نمبر تری پہ ناماتے لیفٹ ایم اوپنر بیٹس مین شکر دھوانا گا نمبر چار کی بات کیجئے تو ایک اور بھتر ستارے کے آر راہول نمبر پانچ پہ ناماتے شیریاس لائر کا جو کہ ایک اور زبردہ بیٹس مین ہے نمبر چھے کی بات کرے تو نمبر چھے پہ ناماتے ریشہ پانچ جو کہ ویکٹ کیپر ہوں گے اگر نمبر سات کی بات کیجئے تو ایک اور ہارڈ ایٹر بیٹس مین منیش پانڈی نمبر آٹھ کی بات کرے تو نمبر آٹھ پہ ناماتے بھارت کیکٹ کی تاریخ کے ایک زبردہ دس آر لانڈر بیٹس مین ہارڈ ایک پانڈیا اور نمبر نو پہ ناماتے محمد شامی کا اور نمبر دس پہ ناماتے لیفٹ این فاسٹ بولار محمد خلیل نمبر گیارہ کی بات کیجئے تو ایک اور زبردہ سپین آر لانڈر روین رات جٹے جائے گا اگر نمبر بارہ کی بات کیجئے تو نمبر بارہ پہ ناماتے بھمیشور کمار کا اگر نمبر تیرہ کی بات کیجئے تو نمبر تیرہ پہ ناماتے چال کا اور اگر نمبر چودہ کی بات کیجئے تو نمبر چودہ پہ ناماتے کلدیپ یادف کا اگر آخری اور پندویں کھلاری کی بات کیجئے تو وہ نام آتا ہے جسپریٹ بمراہ کا یہ تھا ایشیا قبض 21 کے لیے بھارت کے بہترین پندویں کھلار پر مشتمل سکوارڈ اب ذرا پاکستان کے سکوارڈ کے اوپر ایک نظر بابر آزم کیپٹن نمبر دو پہ نام آتے کمران اکملکا اور نمبر ثری کی بات کیجئے تو نمبر ثری پہ نام آتے سب کی دلوں کی جان شرجیل خان نمبر چار کی بات کرے تو نمبر چار پہ نام آتے پاکستان کے ایک اورو بھرتے ستارے حیدر علی نمبر پانچ کی بات کیجئے تو نمبر پانچ پہ نام آتے ٹوینٹی فارمیٹ کے بہترین بیٹس مین شوے ملک نمبر چھے کی بات کیجئے تو نمبر چھے پہ نام آتے آستیلیا میں بہترین کارکردگی دکھانے والے افتخار احمد نمبر سات کی بات کیجئے تو نمبر سات میں نام آتے ہارڈیٹر بیٹس مین خوشدل شاہ نمبر آٹھ کی بات کرے تو نمبر آٹھ پہ نام آتے زبردست لیفٹ ایم بیٹس مین ہارے سوہیل اگر نمبر نو کی بات کیجئے تو نمبر نو پہ نام آتے ٹوینٹی فارمیٹ کے بہترین آرونڈار اماد وسیم اور اگر نمبر دس کی بات کیجئے تو نمبر دس پہ نام آتے شداب خان کا نمبر گیرب کی بات کیجئے تو نمبر گیرب پہ نام آتے محمد آمر کا اور نمبر بارہ پہ نام آتے پاکستان کے موجودہ سب سے بہترین بولر شاہین شاہ افریدی نمبر تھیرہ پہ نام آتے بگ باش لیگ میں تباہی مچانے والے ہارس روز کا اگر نمبر چودہ کی بات کیجئے تو نمبر چودہ پہ نام آتے وحاب ریاض کا اور نمبر پندرہ پہ نام آتے زبرداز فاسٹ بولر محمد حسنین کا یہ ہوں گے پاکستان کے اپنا کھلاری ایشیا کاب دوازرہ اکیس کے لیے اب ذرا بنگلہ دیش کے سکوارڈ کے اوپر ایک نظر مشفیق الرحیم کیپٹان اینڈویکیٹ کیپر تمیم اقبال سومیہ سرکار شکیب الہسان نمبر پانچ کی بات کیجئے تو نمبر پانچ پہ نام آتے لیٹن ڈاس نمبر سکس پہ نام آتے محمد میتھن نمبر سیون پہ نام آتے نجم الحسن نمبر آٹھ پہ نام آتے میدی حسن جبکہ نمبر نو پہ نام آتے امین الاسلام نمبر دس کی بات کرے تو نمبر دس پہ نام آتے زبرداز فاسٹ بولر مستفیض الرحمن اور اگر نمبر گیارہ کی بات کرے تو نمبر گیارہ پہ نام آتے شفیع الاسلام کا نمبر بارہ پینامات ہے الامین حسین اور نمبر تیرہ پینامات ہے روبیل حسین نمبر چودہ کی بات کریں نمبر چودہ پینامات ہے حسین محمود اور اگر نمبر پندرہ کی بات کریں تو نمبر پندرہ پینامات ہے نائم شیخ کا یہ تھا بنگلہ دیش کا بے تین پنہ رکنی سکوارڈ اب ذرا افغانستان کے سکوارڈ کے اوپر ایک نظر اسغر افغان کیپٹان محمد شہزاد ویکٹ کیپر حضرت العزازی کریم جنات نمبر پانچ پینامات ہے نجیب زدران نمبر چھ پینامات ہے محمد نبی نمبر سات پینامات ہے گلبدین نائب نمبر آٹھ پینامات ہے رشد خان نمبر نو پینامات ہے نوین الحق جبکہ نمبر دس پینامات ہے شپور زدران اور نمبر گیارہ پینامات ہے مجیب الرحمن کا نمبر بارہ کی بات کریں تو نمبر بارہ پینامات ہے کیس احمد اور نمبر تیرہ پینامات ہے عزمت اللہ زازہی نمبر چودہ کی بات کریں تو نمبر چورہ چودہ پینامات ہے شمیولہ شنواری اور اگر نمبر پندرہ اور آخری کھلاڑی کی بات کریں تو وہ نامات ہے عثمان غنی کا یہ تھے افغانستان کے پنہ کھلاڑی جو کہ ایشہ کا بھگی کس کے لئے میدان میں اتر سکتے ہیں دوستو آپ کو انتمام ٹیموں کے دوزار اکیس کے ایشہ کاپ کے لئے سکوارڈ کیسے لگے آپ نے بھی نیچے کومنٹ میں ضرور بتانی ہے اور خاص طور پر آپ نے پاکستان کے سکوارڈ کے والے سے اپنی رائے ضرور بتانی ہے ایشہ کاپ دوزار اکیس کے لئے پاکستان کے کون سے پندر کھلاڑی ہونے چاہیے اپنی رائے نیچے کومنٹ میں لازمی بتائیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تاب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ